کیا آدھی پوری شے کہتی فلم ہے جو نارتھ اور ساؤتھ انڈیا کو جوڑ سکتی ہے رام اور رامائن کو کیسے نارتھ اور ساؤتھ میں بٹا گیا کیسے اور کہاں پیدا ہوئی ہے پالیٹکس ساؤتھ میں رام کو گالی دینے والوں کے پوروج رام کے بارے میں کیا سوچتے تھے 1987 کا رامائن سیریل کیا نارتھ اور ساؤتھ کے بیچ پیدا کیے گئے اس ڈیوائیڈ کو بھر پایا تھا اس ویبھاجنکاری پولیٹکس کا ستے کیا ہے کیسے ہے ریسپونس آدھی پوروش کے لیے اور کیا آدھی پوروش بھی اس راجنیتی کو توڑ پائے گی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو انتا کفشش دیکھیں آدھی پوروش فلم جو پہلے دن سے ہی ٹرول ہو رہی تھی وہ 16 جون کو ریلیز ہونے والی ہے اور اس کا انتیم ٹریلر ریلیز ہوا ہے 6 جون کو پر اس بار اتنی ٹرولنگ دیکھنے کو نہیں ملی ان فیکٹ اس ویڈیو کے سکرپٹنگ کے سمیہ تک ٹریلر کو لگ بگ ساڑھے تین کروڑ بار دیکھا جا چکا ہے کمنٹس پہلے سے بہتر آ رہے ہیں 6 جون کو اس ٹریلر کو لانچ کیا گیا تھا اور کیول اس لانچ میں دھائی کروڑ روپیہ لگایا گیا پچاس لاکھ کیول فائر کریکرز پر کئی لاکھ لوگوں نے ٹریلر لانچ لائیو دیکھا یوٹیوب کے اوپر اور جہاں پر ٹریلر لانچ ہوا تھا وہاں پر کچھ ایسا حال تھا پچھلی بار جب ٹریلر کو لانچ کیا گیا تھا تو میمز کی بارڈ آگئی تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ راون نے رجوان بنا دیا ہے راون پشپک کی جگہ ایک چمکانڈو پر بیٹھا ہوا دکھ رہا تھا پر اس بار میمز نہیں بن رہے ہیں میکرز نے سمارٹلی ٹریلر کو ایڈٹ کیا ہے راون پورے ٹریلر میں کہیں بھی نہیں دکھ رہا ہے پرباز کو بھگوان رام کے رول میں پہنائے گئے وستر ہنمان جی کے پاتر کے وستر یا گیٹ اپ یا پھر راون کا لک ابھی بھی آپ کو ایشو لگے گا پر ڈیووشنل اینگل پر کام ہوا لگتا ہے راون دوارہ سیتا کو بینا ٹچ کیے ہوئے لے جاتے ہوئے دکھانا یا جانکی کے دوارہ بولا گیا یہ ڈائلوگ یا بیک گراؤنڈ میں چلنے والا جیشری رام یا پھر تلسی داز کی رام چریت مانس کی ترج پر رام سیا رام جیسی دھن وہ ڈیووشنل ہیں اوورال پہلے ٹریلر سے بیٹر ہے نیا ٹریلر پر فلم مناتے ہوئے ریسرچ بیٹر ہوتی تو جو ایشوز آئے وہ نہیں آتے یہ سارے ٹیکنیکل ایشوز ہیں پر رامائن ایک ایسی کہانی ہے کہ آدیپورش کو دیکھنے لوگ جائیں گے ہی جائیں گے پورے دیش سے اور یہ کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو نورت اور ساؤتھ انڈیا کے مدھے جو کچھ بھی ڈیوائیڈ ہے نا اس کو سماپت کرنے کا دم رکھتی ہے کیسے اس کے لیے نورتھ اور ساؤتھ کے بیچ ڈیوائیڈ کے اس کارن کو سمجھنا پڑے گا ایم کرونا نے تھی تامیل لادو کے بڑے پولیٹیشن جن کی پولیٹکس کا کیندر تھا بھگوان رام سے گھرنا کیونکہ ان کے انسار رام آریان تھے اور راون درابیڈ کرونا نے تھی ایک بار بیان دیا تھا ہندو کا عارض ہوتا ہے چور اور جہلی لیتا نے ان پر کیس بھی کر دیا تھا اس بات کو لے کے سی این انہ دورائی تامیل لادو کے پور مکھے منتری انہوں نے رامائن کو تامیل میں ٹرانسلیٹ کرنے والے کمبر کو خوب کرٹیسائز کیا اور بھگوان رام کو نیگٹیو لائٹ میں بھی شو کیا اتحاسکار کہتے ہیں کہ انگریزوں نے پھوٹ ڈالو راج کرو کی نیتی اپنا ہی تھی اور جب بھی اس بارے میں فلموں میں یا کہیں اور بات کی جاتی ہے تو ہندو اور مسلمانوں کے بیچ کے ڈیوائیڈ کو چترارتھ کرا دیا جاتا ہے مانو ماتر ہندو اور مسلمان کے ڈیوائیڈ کو انگریزوں نے اسطحپت کیا ہو کاسٹ ڈیوائیڈ نورث اور ساؤٹ ڈیوائیڈ کی چرچہ تو کبھی ہوتی نہیں پیریئر ایوی راماسوامی ساؤتھ پولیٹکس کا وہ نام جس نے نورث ساؤٹ ڈیوائیڈ کو بھرپور ماترہ میں بڑھایا پیریئر راماسوامی رام کے نام پر رکھا گیا نام پرنتو رام کے نام سے ایک خاص نفرت اتنی نفرت کی 1922 میں پیریئر نے رامائن کو ہی جلا دیا پیریئر نے ایک پستک لکھی در رامائن a true reading اور پستک میں اپنے حساب سے کچھ بھی لکھ دیا ان کا یہ ایشو ماتر بھگوان رام سے نہیں تھا سیتا ماتا ہندو برہمان اتری بھارت ان سب سے تھا پیریئر کہتا تھا شبری کے جھوٹے بیر کھانے والے رام کاسٹسٹ تھے پیریئر کے انوسار بھگوان رام نے ایک مہیلہ کو میوٹیلیٹ کر دیا تھا رامائن مہابارت کننگ آریانس نے لکھی تھی ڈرابیڈینز کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی نورتھ انڈین برہمان رامان کے ساتھ لڑائی میں نہیں مارا گیا تھا اور ساتھ ہی بھگوان رام کی سیتا جی کے علاوہ دوسری انیستریوں سے کئی سارے سمبند تھے ان سے بیوہا بھی کر رکھا تھا بیریئر نے ہی بتایا کہ رامان ایک ڈرابیڈین راجہ تھا اور دکشنی بھارت سے تھا بیریئر کے ان سبھی دعو کا اتتر ہم آگے دے دیں گے پر ابھی بھگوان رام کے نام پر خودتی اس نورت ساؤت کی کھائی کی گہرائی کو اور ماپ لیتے ہیں ڈرابیڈین مومنٹ کو بل پردان کرتی دو پستکے آئیں انیس سو چالیس میں ایک راون کابیم یعنی اپک راون جس میں راون کو ہیرو دکھایا گیا دوسری آئی ہرنے the unparalleled warrior جس میں ہرنے کشب کو ہیرو دکھایا گیا ارثارتھ ہولی دشہرہ دیوالی ہندووں کے تین مکھے تیوہاروں پر اٹیک کرنے کی سامگری تیار کی جا چکی تھی ورش انیس سو چوہتر اندرہ گاندی کو رام لیلا میں راون دہن کا نیوتا آیا جس کا پون ویرود تامل لڑوں میں کیا گیا منی اممائی نے اندرہ گاندی کو پتر رکھا اور کہا راون ڈرابیڈینز کا ہیرو ہے آپ اس کا دہن ایک سیکلر راشتر میں کر کے کیسا سیکلرزم ستھاپت کرنا چاہتی ہیں یا تو اس ایونٹ سے اپنے ہاتھ پیچھے لے لو نہیں تو ہم تمہارے یعنی اندرہ گاندی کے اور رام یعنی بھگوان رام کے دونوں کے پتلوں کو پھوکیں گے تامل لڑوں میں اس لیٹر کا اندرہ گاندی نے اتر بھی دیا اور کہا جیسا آپ رام لیلا کو چطرارتھ کر رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے اس میں کچھ بھی ریشیل نہیں ہے یہاں تک کی آپ کی پارٹی کے فاؤنڈر تک کا نام بھگوان رام کے نام پر رکھا گیا تھا کسی جیوگرافی کو کندرد کر کے کوئی بھی ایونٹ اتری بھارت میں نہیں ہوتا ہے اسے پولیٹی سائز نہ کریں یہ پتر لکھ کر اندرہ گاندی رامن دہن کے لیے چلی گئی اور ادھر تامل لڑوں میں اسی ورش پہلی بار انیس سو چوہتر میں راون لیلا کا آیوجن شروع ہوا اور ایسے کئی آیوجنوں میں بھگوان رام اور لکشمان کے پتلوں کو پھوکا جاتا ہے پھر آدھنک یوگ میں یہ گھرنا ٹی وی کے اماتیم سے بھی پھیلائی جاتی ہے اور ویجے ٹی وی جس میں ایک شو آتا ہے نیا نانا یعنی You and Me یہ بیسیکلی ایک ڈیبیٹ شو ہے جس میں دو پکشو کو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے ایک کو ٹاپک کے فیور میں دوسرے کو ٹاپک کے اگینسٹ میں اس شو میں ڈیبیٹ کرانے کے لیے جو ٹاپکس چنے جاتے ہیں وہ بڑے عجیب سے چنے جاتے ہیں کچھ بائس بھی دیکھتا ہے ان میں جیسے کیا ہمیں کل دیوتاؤں کو پوجنا چاہیے کیا کسی اور سمپردائے کے لیے اس طریقے کی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے دوسرا ٹاپک ہوتا ہے بیہا میں منگل ستر کا کیا کھا ویجے ٹی وی پر ہی دوسرا پروگرام آتا ہے نندہ تھاٹو اینا اس میں بھی یہی گھرنا دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ کیول ویجے ٹی وی پر نہیں سن ٹی وی پر نظام زیت آمیل کے نامیڈال نام منگل میں بھی یہی دیکھنے کو ملتا ہے پر اس گھرنا سے لپت پولٹیکس کا پون سکتے کیا ہے وہ آگے دیکھتے ہیں اگر اس مدے کو ڈیٹیلز میں گھس کر جاننے لگے نا تو ہمیں گھنٹو لگ جائیں گے آر اے درویڈ ایشو یا آر اے انویزن تھیوری پر پوری راجنے تک پارٹیاں بنی ہوئی ہیں یہی پارٹیاں رام کو آر اے اور راون کو ڈرائوڈ بتاتی ہیں سرال شبدوں میں بولیں تو رام نورتھ انڈیان آر اے جو باہر سے آئے تھے انہوں نے ایک ساؤتھ انڈیان ڈرائوڈ رامن کو مار دیا یہ ان کی پولٹیکس ہے پرنتو رامن کا جنمستان دلی کے پاس نویڈا میں بسرک گاؤں میں تھا اس گاؤں میں آج بھی رامن کا مندر بنا ہوا ہے اب رامن خود نورتھ انڈیان تھا تو وہ خود بھی آ رہا تھا تو یہ ڈرائوڈین اینگل یہیں پر گر جاتا ہے یہ وہ مندر ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا جسے رامن کا مندر کہا جاتا ہے پر چلیے یہ فوٹو دیکھئے کس پرکار اوپنلی ایک بھرہمن کو humiliate کیا جا رہا ہے ڈی ایم کے کے پورو چیف اور تامل نادو کے پور مکہ منترک کرونا نیدھی کے دوارا یہ تامل نادو میں پولٹیکس رہی ہے پر گجب بات یہ کہ رامن خود ایک بھرہمن تھا جسے یہ ڈریویڈین بتا کر پولٹیکس کرتے ہیں کیا ہے اس پولٹیکس کا ستے پورانک چول سامراجے جو دسویں شتابدی میں اپنے پیک پر تھا جسے تامل نادو کی پرائیڈ کہا جاتا ہے اس سامراجے کی کاؤپر پلیٹس پر ملے انسکرپشنز کے انسار ان کے ونش کا آرمب سورے سے ہوتا ہے وہ سیام کو سورے ونشی کہتے تھے اپنے ہی ونش میں وہ پھر حریش چندر ایم کے سٹالین جس کے انسار ہندویزم کچھ ہے ہی نہیں تامل لوگ ہندو نہیں ہیں انہیں پتا ہونا چاہیی کہ چول ونش کی کل دیوی نشمب سودنی درگا کا ہی ایک روپ ہیں چول ونش کی کلاکرتی گانیش کی پرطماؤں سے بھری ہوئی ہے جہاں کا سب سے بڑا راجونش سویام کو بھگوان رام کے ونش سے مانتا تھا آج وہیں پر بھگوان رام کے نام پر ایسی راجنیتی ہوتی ہے دو دار ساتھ میں ڈی ایم کے نے اسی پولٹکس کے چلتے رام کے ایگزسٹنس کو نکار کر رام سیتی کو توڑنے کے وقالت کر دی تھی ان فیکٹ پچاس کے دشک میں ڈرہویڈینس لیڈرز جو تھے وہ کہتے تھے کہ رامائن نے والمی کی لکھی ہی ڈرہویڈینس کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے تھی وہیں بات جو پیریار بھی کہتے تھے ان کے کچھ اور جھوٹ دیکھتے ہیں پہلا بھاگوان رام کی کئی شادیاں ہوئی تھی ستے سب جانتے ہیں بھاگوان رام ایک پتنی پرتا تھے دوسرا جھوٹ رامائن کے یدھ میں کوئی نورث انڈین آرین نہیں مارا گیا تھا ستے یہ ہے کہ رامان خود نورث انڈین آرین تھا اس نے کعیلاش پر تپسیا کی تھی لنکہ اس نے اپنے سوتے لے بھائی کبیر سے جیتی تھی اور وہاں رہنے لگا تھا تیسرا جھوٹ وید اور سنسکرط نورث انڈین آرین ستے یہ ہے کہ چول سمراجے پلیٹس پر سنسکرط اور تمیل دونہ بھا شائی تھی اور راجہ راجہ چول سنسکرط ویدک اور تمیل دونوں کے شلوگ گانے والوں کو برابر پروسکار دیتے تھے ایسے انہی کو جھوٹ ہے ان کے اس کے وپریت رامائن نورث اور ساؤت انڈیا دونوں کو سمیپ لاتی ہے کیسے بھاگوان رام کا جن نورث میں ہوا لیکن ساؤت میں انیک ستھان بھاگوان رام کے نام پر آج بھی ہیں جیسے کہ رامیشورم وہی ہنمان جی کا جن ساؤت میں ہوا پر ان کے سب سے ادھک مندر نورث میں ہیں ساؤت سے لوگ نورث میں آتے ہیں آیوڈیا درشن کے لیے اور نورث سے لوگ رامیشورم لپاکشی جاتے ہیں درشن کے لیے رامائن کے وجہ سے دونوں سثانوں کا ملاب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی رام اور ہنمان کے مطرتہ نورث اور ساؤت کے مطرتہ کا ادھارن ہے بھاگوان رام کی almost پوری سینہ ہی ساؤت سے تھی تو یہ ایک بڑے کاؤز کے لیے دونوں سثانوں کے لوگوں کا کولابوریشن کا ایک بڑا ادھارن ہے آدھی پوروش اسی کہانی پر بیسٹ ہے آب ہی تک ہم نے سارے پرمان کاؤپر پلیٹ یا پورانے گرنثوں سے دیکھے ہیں پر چلیے اب اس ڈرہویڈین راجنیتی کو جھوٹلا چے ٹیکنیکل پرمان دیکھتے ہیں امیر کرنے آریان انویڈین تھیوری کو غلط بتایا تھا اور کہا تھا اسے پروو کرنے والا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے پرنتو کسی سائنٹیفک ایویڈنس کے بینا اسے غلط بولنا بھی کتنا سائی ہے تو چلیے سائنس کی درشتی سے دیکھتے ہیں ایک سرکاری سنستان انویڈین سائنس انویڈویشن ایویڈی کے اندر ایک انسیٹیوٹ آتا ہے انسیٹیوٹ آف سائنٹیفک ریسرچ آن ویداز جو کی ہیدر آواز مستیت ہے اس انسیٹیوٹ نے ریسرچ کر کے ایک ایگزیویشن کیا دلی میں جس میں ان کا ساف کہنا تھا کہ مہابارت اور رامائن جو ہیں وہ historical ہیں اور Aryan invasion theory fake ہے ایک بڑا respected سائنٹیفک پورٹل ہے پلوس ون کے نام سے جس میں سائنٹیفک ریسرچ پیپر پبلش ہوتے ہیں ویش میں اس کا بڑا نام ہے اس پورٹل پر ایک سائنٹیفک ریسرچ پبلش ہوئی رامائن سے ریلیٹیڈ اس ریسرچ کو کرنے کے لئے جینیٹیس انتھروپولوجس آرکیولوجس اور ہسٹوریان بنائی یورپ کے ایک دیش ایسٹونیا کی ایسٹونین بائیو سینٹر کی سب سے بڑی سائنٹیفک ڈاکٹر گیانندر چوبی کی ٹیم آئی بھارت میں اور بھارت کے ایک ریسرچ سینٹر جو کی سینٹر فور سیلیلر اینڈ مولیکلر بائیو کی نام سے ہے ہیدر آباد میں ستتھ ہے انہوں نے ڈاکٹر گیانندر چوبی کی ٹیم کو سہیوگ کیا اور ساتھ میں سہیوگ کیا ڈیلی یورسٹی انڈیان انسیٹیوٹ آف تیکنیلوجی کھڑکپور اور انسیٹیوٹ آف سائنٹیفک ریسرچ آن ویداز کی ٹیم نے ان سب نے تین ورسو تک مل کر ریسرچ کی اور پایا گوہا جو نشاد راجہ تھے جنہوں نے بھگوان رام کو گنگان دی بار کر آئی تھی وہ آج کے کال سماج کے پور تھی انڈیا اور US کی DNA ریسرچ ٹیم ہریانہ کے حسار میں آتی ہیں راکھی گرہی کی سائٹس پر پہنچ تھی ہیں اور وہاں انڈس ویلی سیویلیزیشن کے سمیہ کے سکیلیٹن ملتے ہیں اور کچھ 5000 ورشو تک پرانے یہ سکیلیٹن ہوتے ہیں ان کا DNA ٹیسٹ رامائن 1987 میں DD پر ریلیز ہوئی تھی جس کا آدھار رام چریت مانس والمی کی رامائن اور کم رامائن پر مانا جاتا ہے ہندوستان Thompson Associates کے DK Bose کے انصار North ہنڈیا میں سیریل کی ویورشپ 80% تک تھی اور ہندی میں ہونے کے باوجود Tamil Nadu آند Kerala Karnataka میں اس کی ویورشپ 50-60% تک تھی دہ ہندو کے اس آرکائیو آرٹیکل کے انصار 1987 کے رامائن نے North کے ساتھ ساتھ ٹی وی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے ساتھ کے لوگوں کا ریسپونس ستا اس رامائن پر تو اس سمیں سمودائی کے لوگوں کے دوارہ بھیجے جاتے تھے باقی North میں تو ٹی وی پر ہار چڑھانا شہر میں کرفیو جیسی ستھیتی ہو جانا سامان نے تھا ہی وہ سب کیا آدھی پر ایسی چھوٹے ستر تک ہاں کیسے وہ اگلے ادھیائے میں دیکھیں گے پرنتو بولیوڈ کی پچھلے کئی دشکوں کی فلم میں یہ ستر اچیو کیوں نہیں کر پائی ہندی فلموں کا اتھیاس دیکھتے ہیں 1917 میں رامائن میں ایک اپیسوڈ پر لنکا دہن نام کی فلم آتی ہے یہ فلم اتنی پاپلر ہوتے کہ ہر گھنٹے میں شو چلانا پڑتا ہے سبح سے لے آدھی رات تک سمیہ بدلتا ہے 1950 کے دشک میں آوارہ اور چھلیا جیسی فلم میں آتی ہیں جس میں ایک پتی کو چھوڑتے لجہ چار پرطاڑیت مہلائیں ہوتی ہیں ان کے نام ہوتے ہیں رام دولاری ویدہی جانکی اور میتھلی اور جو لوگ انہیں پرطاڑیت کرتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں رام رگھو پرشت رام نام جپنا پرائے مال اپنا جیسے ڈائیلوگ جو فراڈ کو دکھا رہے تھے وہ ہندی فلموں کے گانوں سے فیمس کیے جاتے ہیں مقدر کا فیصلہ جیسے فلموں میں سادھو کے ویش میں بندہ بینک لوٹتا ہے اور ڈائیلوگ آتا ہے رام نام کی لوٹ ہے لوٹ سکے تو لوٹ مانی رتنم کی فلم رام میں ابشیق بچن کا جو رول تھا وہ رام سے پریڑنا پاپت تھا اور ایشوری رائے کا رول وہ سیتا سے پریڑنا پراپ اور فلم میں ایشوری رائے ابشیق بچن پر موہیت ہونے لگتی ہے ایسے انیک ادھارن ہے اب ایسے میں نور ساؤ بریج تو کیا نور والو کی ڈیوووشن کم ہو جائے پر کیا آدھیپوروش اس چیز میں ڈیفرنٹ ہے اور کیا آدھیپوروش نور اور ساؤ کے لوگوں کے بیچ میں جو ڈیوائیڈ ہے اس کو بریج کر سکتی ہے فلم ایک ساؤ پار ہوتی ہیں جو مستش پر بڑا پربھاو ڈالتی ہیں اور یہ نور ساؤ ویبھاجن پر سیتو بنانے کا انگل دکھائی پڑتا ہے جو دیش کو جوڑتا ہے آدھیپوروش میں ساؤ کے ایک بڑے سٹار پربھاس کو بھگوان رام کا رول دیا ہے باقی کافی سٹار کاش جو ہے وہ نور سے ہے پربھاس کے قرن ساؤ ادھک لوگوں کو سمجھ میں آئے گی فلم بگ بجٹ ہے انیمیشن کے ساتھ ہے تو بڑے اور بچے دونوں اس فلم کو enjoy کریں گے اور ساؤ میں آنے والی جو پیڈی ہے جس پر politics کا پربھاو ابھی کم پڑا ہے وہ بھگوان رام کے بارے جانے گی تو ان پر آنے والے سمیہ میں politics کا پربھاو تھوڑا کم ہو یہ بھی سمبب ہے اور ایسی آشا بھی ہے باقی کتنا پربھاو ہوگا یہ تو کتنی اچھی ہے اس پر نر بھر ہوگا آشان میتھ ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اسے اپنے مطروں کے ساتھ شیئر کریں اور یدی ہمیں support کرنا چاہتے ہیں تو UPI اور Patreon کے مادیم سے کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن اور pin کمنٹ میں مل جائے گا یہ ویڈیو جیدی آپ پسند آیا ہے تو سکرین پر دیکھ رہا دوسرا ویڈیو بھی بڑھیا لگے گا آپ وہ بھی دیکھیں اور پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھ رہے تھے آج کی داد خبر جے ہند جے بھار